سورة الفاتحہ سورہ فاتحہ کا تعرف مقام نزول اکثر علماء کے نزدیک سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے امام مجاہد رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں سورہ فاتحہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ نازل ہوئی ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور دوسری مرتبہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے آیات کلمات اور حروف کی تعداد اس صورت میں ایک رکو سات آیتیں ستائیس کلمیں اور ایک سو چالیس حروف ہیں سورہ فاتحہ کے اسماں اور ان کی وجہ تسمیہ اس صورت کے متعدد نام ہیں اور ناموں کا زیادہ ہونا اس کی فضیلت اور شرف کی دلیل ہے اس کے مشہور پندرہ نام یہ ہیں نمبر ایک سورہ فاتحہ سورہ فاتحہ سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی جاتی ہے اور اسی سورت سے قرآن پاک لکھنے کی ابتدا کی جاتی ہے اس لیے اسے فاتحہت القتاب یعنی کتاب کی ابتدا کرنے والی کہتے ہیں نمبر دو اس سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی اس مناسبت سے اسے سورت الحمد یعنی وہ سورت جس میں اللہ تعالی کی حمد بیان کی گئی ہے کہتے ہیں نمبر تین اور چار سورہ فاتحہ قرآن پاک کی اصل ہے اس بنا پر اسے ام القرآن اور ام القتاب کہتے ہیں نمبر پانچ یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے یا یہ سورت دو مرتبہ نازل ہوئی ہے اس وجہ سے اسے السبع المثانی یعنی بار بار پڑھی جانے والی یا ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے والی سات آیتیں کہا جاتا ہے نمبر چھے سات اور آٹھ دین کے بنیادی امور کا جامع ہونے کی وجہ سے سورہ فاتحہ کو سورة الکنز سورة الوافیہ اور سورة الکافیہ کہتے ہیں نمبر نو اور دس شفا کا باعث ہونے کی وجہ سے اسے سورة الشفا اور سورة الشافیہ کہتے ہیں نمبر گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ دعا پر مشتمل ہونے کی وجہ سے اسے سورة الدعا سورة تعلیم المسئلہ سورة السوال سورة المناجات اور سورة التفوید بھی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کے فضائل احادیث میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ان میں سے چار فضائل بیان کرتا ہوں نمبر ایک بخاری شریف کی حدیث ہے حضرت ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا تو مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے بنایا لیکن میں نے جواب نہ دیا جب نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوا میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ میں نماز پڑھ رہا تھا تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا استجیبو للہ وللرسول اذا دعاکم اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ جب وہ تمہیں بلائیں پھر ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں تمہارے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآنِ قریم کی سب سے عظیم صورت نہ سکھاؤں پھر آب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ دیا جب ہم نے نکلنے کا ارادہ کیا تو میں نے ارس کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں ضرور تمہیں قرآنِ مجید کی سب سے عظمت والی صورت سکھاؤں گا ارشاد فرمایا وہ صورت الحمدللہ رب العالمین ہے یہی سبا مسانی اور قرآنِ عظیم ہے جو مجھے عطا فرمائی گئی نمبر دو مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کر کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو عطا نہیں کیے گئے اور وہ دو نور یہ ہیں نمبر ایک سورہ فاتحہ نمبر دو سورہ بقرہ کی آخری آیت ہیں نمبر تین حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کی مثل کوئی صورت نازل نہیں فرمائی نمبر چار حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورہ فاتحہ ہر مرز کے لئے شفا ہے سورہ فاتحہ کے مزامین اس صورت میں یہ مزامین بیان کیے گئے ہیں نمبر ایک اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ کا بیان ہے نمبر دو اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اس کے رحمان اور رحیم ہونے نیز مخلوق کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کے دن ان کے عامال کی جزا ملنے کا ذکر ہے نمبر تین صرف اللہ تعالیٰ کے عبادت کا مستحق ہونے اور اس کے حقیقی مددگار ہونے کا تذکرہ ہے نمبر چار دعا کے آداب کا بیان اور اللہ تعالیٰ سے دین حق اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت ملنے نیک لوگوں کے حال سے موافقت اور گمراہوں سے اجتناب کی دعا مانگنے کی تعلیم ہے یہ چند وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن کا سورہ فاتحہ میں تفصیلی ذکر ہے البتہ اجمالی طور پر اس صورت میں بے شمار چیزوں کا بیان ہے امیر المومنی حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے ستر اونٹ بھروا دوں عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم کا یہ کال نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں ایک اونٹ کہے یعنی کتنے ہی من کا بوجھ اٹھاتا ہے اور ہر من میں کہے یعنی کتنے ہزار اجزاء ہوتے ہیں ان کا حساب لگایا جائے تو یہ حساب سے تقریباً پچیس لاکھ جز بنتے ہیں یہ فقط سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ سے متعلق شرعی مسائل نمبر ایک نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے امام اور تنہا نماز پڑھنے والا اپنی زبان سے سورہ فاتحہ پڑھے گا جبکہ مقتدی امام کے پیچھے خاموش رہے گا اور جہری نماز میں اس کی قراءت بھی سنے گا اور اس کا یہی عمل پڑھنے کے حکم میں ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تلاوت کے وقت مقتدی کو خاموش رہنے اور قراءت سننے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ترجمہ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے اور حضرت ابو موسیٰ عشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام قراءت کرے تو تم خاموش رہو ابن ماجہ کی ایک اور حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کا پڑھنا ہی مقتدی کا پڑھنا ہے ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث میں امام کے پیچھے مقتدی کے خاموش رہنے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے امام آزم کا مناظرہ امام فخر الدین راضی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں مدینہ منورہ کے چند علماء امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے پاس اس غرص سے آئے کہ وہ امام کے پیچھے مقتدی کی قراءات کرنے کے معاملے میں ان سے مناظرہ کریں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا سب سے مناظرہ کرنا میرے لئے ممکن نہیں آپ ایسا کریں کہ مناظرے کا معاملہ اس کے سپرد کر دیں جو آپ سب سے زیادہ علم والا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں انہوں نے ایک آلیب کی طرف اشارہ کیا تو امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ تم سب سے زیادہ علم والا ہے انہوں نے جواب دیا ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میرا اس کے ساتھ مناظرہ کرنا تم سب کے ساتھ مناظرہ کرنے کی طرح ہے انہوں نے کہا ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کے خلاف جو دلیل قائم ہوگی وہ گویا کہ تمہارے خلاف قائم ہوگی انہوں نے جواب دیا ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر میں اس کے ساتھ مناظرہ کروں اور دلیل میں اس پر غالب آ جاؤں تو وہ دلیل تم پر بھی لازم ہوگی انہوں نے کہا ہاں امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا وہ دلیل تم پر کیسے لازم ہوگی انہوں نے جواب دیا اس لیے کہ ہم اسے اپنا امام بنانے پر راضی ہیں تو اس کی بات ہماری بات ہوگی امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب ہم نے ایک شخص کو نماز میں اپنا امام مان لیا تو اس کا قراءت کرنا ہمارا قراءت کرنا ہے اور وہ ہماری طرف سے نائب ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر سب نے اقرار کر لیا کہ امام کے پیچھے مقتدی قراءت نہیں کرے گا نمبر دو نماز جنازہ میں خاص دعا یاد نہ ہو تو دعا کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے جبکہ قراءت کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے علامہ احمد صعبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتداء بسم اللہ سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتداء بسم اللہ سے کریں اور حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتداء بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی ہے چنانچہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس اہم کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورہ رہ جاتا ہے لہذا تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ہر نیک اور جائز کام کی ابتداء بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کریں اس کی بہت برکت ہے الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے امام فخر الدین راضی رحمت اللہ ہی تعالیٰ لے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان الرحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے مروی ہے کہ ایک سائل نے بلند دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کچھ مانگا تو اسے تھوڑا سا دے دیا گیا دوسرے دن وہ ایک کلہڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کر دیا اس سے کہا گیا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے اس نے جواب دیا تو دروازے کو اپنی عطا کے لائک کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائک بنا اے ہمارے اللہ عز و جل رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے اور تو نے اپنی کتاب کی اتدامیں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا بسم اللہ سے متعلق چند شرعی مسائل علماء کرام نے بسم اللہ سے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان کیے ہیں ان میں سے چند بیان کرتا ہوں نمبر ایک جو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے اور جو صورہ نمل کی آیت نمبر تیس میں ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے نمبر دو بسم اللہ ہر صورت کے شروع کی آیت نہیں ہے بلکہ پورے قرآن کی ایک آیت ہے جسے ہر صورت کے شروع میں لکھ دیا گیا تاکہ دو صورتوں کے درمیان فاصلہ ہو جائے اسی لیے صورت کے اوپر امتیازی شان میں بسم اللہ لکھی جاتی ہے آیات کی طرح ملا کر نہیں لکھتے اور امام جہری نمازوں میں بسم اللہ آواز سے نہیں پڑھتا نیز حضرت جبریل علیہ السلام جو پہلی وحی لائے اس میں بسم اللہ نہ تھی نمبر تین تراوی پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک صورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت رہنا جائے نمبر چار تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے لیکن اگر شاگرد استاج سے قرآن مجید پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں نمبر پانچ صورت کی ابتداء میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے نمبر چھے اگر سورہ توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے اور اگر تلاوت کے دوران سورہ توبہ آ جائے تو بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ترجمہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوالوں کا پالنے والا ہے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامع ہے حمد اور شکر کی تعریف حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا آزا سے اس کی تعظیم کرنا اور ہم چونکہ اللہ عز و عدل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے کے فضائل احادیث میں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے تین فضائل پیش کرتا ہوں نمبر ایک مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے نمبر دو ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے نمبر تین ابن ماجاہی کی حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالی اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالی کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے حمد سے متعلق شریح حکم خطبے میں حمد واجب کھانے کے بعد مستحب چھینک آنے کے بعد سنت حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے للہ ہی اللہ کے لیے اللہ اس ذاتِ آلہ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامعہ ہے اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے تفسیر سرات الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے لفظ رب کے کئی معنی ہے جیسے سید مالک معبود ثابت مسلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں الرحمن الرحیم ترجمہ بہت مہربان رحمت والا الرحمن بہت مہربان تفسیر سرات الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے رحمان اور رحیم اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام ہیں رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کہ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا رحم کرنے پر قدرت دینا نعمت کو وجود میں لانا دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھانے کے لیے آزا کی سلامتی عطا کرنا یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باق نہیں ہونا چاہیے ابو عبداللہ محمد بن احمد کرتبی رحمت اللہ ہی تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف رحمان اور رحیم بیان فرمائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیئے گئے جن کے زبن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے یوں ترہیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور اس کی نافرمانی کرنے سے رکنے کی خوب کوشش کرے قرآن مجید میں اور مقامات پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے عذاب دونوں کو واضح طور پر ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے اور ارشاد فرمایا ترجمہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا سخت عذاب دینے والا بڑے انعام عطا فرمانے والا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کی طرف پھرنا ہے نیز حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعد دیکھ کر گناہوں پر بے باق نہ ہو اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے جیسے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رحیم فرمایا ہے چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمَا عَنِدْتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفُ الرَّحِيمِ ترجمہ دے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑھنا بہت بھاری گزرتا ہے وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چہنے والے مسلمانوں پر بہت مہرمان رحمت فرمانے والے ہیں مالک یوم الدین ترجمہ جزا کے دن کا مالک مالک یوم الدین جزا کے دن کا مالک تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو سواب ملے گا اور گناہگاروں اور کافروں کو سزا ملے گی جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا اور آخرت دونوں کا مالک ہے لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے نیز دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہ ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا اییاک نعبد و اییاک نستعین ترجمہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اییاک نعبد و اییاک نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اس سے پہلی آیات میں بیان ہوا کہ ہر طرح کی حمد و سنا کا حقیقی مستحق اللہ تعالیٰ ہے جو کہ سب جہانوں کا پالنے والا بہت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے اور اس آیت سے بندوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بندگی کا اظہار یوں کرو کہ اے اللہ عز و جل ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں کیونکہ عبادت کا مستحق صرف تو ہی ہے اور تیرے علاوہ اور کوئی اس لائک ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جا سکے اور حقیقی عبادت کرنے والا بھی تو ہی ہے تیری اجازت و مرضی کے بغیر کوئی کسی کی کسی قسم کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی چھوٹی بڑی کوئی بدد نہیں کر سکتا عبادت اور تعظیم میں فرق عبادت کا مفہوم بہت واضح ہے سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ کسی کو عبادت کے لائک سمجھتے ہوئے اس کی کسی قسم کی تعظیم کرنا عبادت کہلاتا ہے اور اگر عبادت کے لائک نہ سمجھیں تو وہ محض تعظیم ہوگی عبادت نہیں کہلائے گی جیسے نماز میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا عبادت ہے لیکن یہی نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑا ہونا استاد پیر یا ماباب کے لیے ہو تو محض تعظیم ہے عبادت نہیں اور دونوں میں فرق وہی ہے جو ابھی بیان کیا گیا ہے آیت ایا کنعبدو سے معلوم ہونے والی اہم باتیں آیت میں جمع کے سیغے ہیں جیسے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نماز جماعت کے ساتھ عدا کرنی چاہیے اور دوسروں کو بھی عبادت کرنے میں شریک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ گناہگاروں کی عبادتیں اللہ تعالی کی بارگاہ کے محبوب اور مقبول بندوں کی عبادتوں کے ساتھ جمع ہو کر قبولیت کا درجہ پا لیتی ہیں نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا اظہار کرنا چاہیے امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں عبادت کو مدد طلب کرنے سے پہلے ذکر کیا گیا کیونکہ حاجت طلب کرنے سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنے کی برکت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی کا وسیلہ پیش کر کے اپنی حاجات کے لیے دعا کیا کرے تاکہ اس وسیلے کے صدقے دعا جلد مقبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے چلانچہ وسیلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور سنن ابن ماجہ میں ہے کہ ایک نابینہ صحابی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر دعا کے طالب ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس طرح دعا مانگنے کا حکم دیا اللہم انی اسألوک و اتوجہ الیک بمحمد نبی الرحمہ یا محمد انی قد توجہت بکا الی ربی فی حاجتی هذه لتقضا اللہم فشفعہ فی اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی اس حاجت میں توجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے اے اللہ عز و جل پس تو میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول فرما حدیث پاک میں مذکور لفظ یا محمد سے متعلق ضروری وضاحت عالی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فرماتے ہیں علماء تصریح فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر ندا کرنی حرام ہے اور یہ بات واقعی محل انصاف ہے جسے اس کا مالک و مولا تبارک و تعالی نام لے کر نہ پکارے تو غلام کی کیا مجال کہ وہ راہ عدب سے تجاوز کرے بلکہ امام زین الدین مراغی وغیرہ محققین نے فرمایا اگر یہ لفظ کسی دعا میں وارد ہو جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہو جیسے دعائے یا محمد انی توجہتو بکا الہ ربی تاہم اس کی جگہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے حالانکہ الفاظ دعا میں حد تلوسع تغییر نہیں کی جاتی یہ مسئلہ محمہ یعنی اہم ترین مسئلہ جس سے اکثر اہل زمانہ غافر ہے واجب الحفظ ہے و ایا کرستعین اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں تفسیر سراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اس آیت میں بیان کیا گیا کہ مدد طلب کرنا خواہ واسطے کے ساتھ ہو یا واسطے کے بغیر ہو ہر طرح سے اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور اللہ تعالی کی ذات ہی ایسی ہے جس سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جائے آلہ حضرت امام احمد رضا خان رحمت الرحمن فرماتے ہیں حقیقی مدد طلب کرنے سے مراد یہ ہے کہ جس سے مدد طلب کی جائے اسے بزاد قادر مستقل مالک اور غنی بے نیاز جانا جائے کہ وہ اللہ تعالی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے اس کام یعنی مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہر مسلمان کے نزدیک شرک ہے اور کوئی مسلمان اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں ایسا عقیدہ نہیں رکھتا اور اللہ تعالی کے مقبول بندوں کے بارے میں مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے واسطہ اور حاجات پوری ہونے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں تو جس طرح حقیقی وجود کہ کسی کے پیدا کیے بغیر خود اپنی ذات سے موجود ہونا اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اس کے باوجود کسی کو موجود کہنا اس وقت تک شرک نہیں جب تک وہی حقیقی وجود مراد نہ لیا جائے یوں ہی حقیقی علم کہ کسی کی عطا کے بغیر خود اپنی ذات سے ہو اور حقیقی تعلیم کہ کسی چیز کی محتاجی کے بغیر از خود کسی کو سکھانا اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اس کے باوجود دوسرے کو عالم کہنا یا اس سے علم طلب کرنا اس وقت تک شرک نہیں ہو سکتا جب تک وہی اصلی معنی مقصود نہ ہوں تو اسی طرح کسی سے مدد طلب کرنے کا معاملہ ہے کہ اس کا حقیقی معنی اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہے اور وسیلہ و واسطہ کے معنی میں اللہ تعالی کے علاوہ کے لیے ثابت ہے اور حق ہے بلکہ یہ بانا تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں کیونکہ اللہ تعالی وسیلہ و واسطہ بننے سے پاک ہے اس سے اوپر کون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سوا حقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بیچ میں واسطہ بنے گا بد مذہبوں کی طرف سے ہونے والا ایک اعتراض ذکر کر کے اس کے جواب میں فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا سے توصل کر کے اسے کسی کے یہاں وسیلہ و ذریعہ بنایا جائے اس وسیلہ بننے کو ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں کہ وہ دربارِ الٰہی میں ہمارا وسیلہ ذریعہ اور قضاء حاجات کا واسطہ ہو جائیں اس بے وقوفی کے سوال کا جواب اللہ تعالی نے اس آیتِ کریمہ میں دیا ہے ترجمہ اور جب وہ اپنی جانوں پر ظلم یعنی گناہ کر کے تیرے پاس حاضر ہوں اور اللہ سے معافی چاہیں اور معافی مانگیں ان کے لئے رسول تو بے شک اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے کیا اللہ تعالی اپنے آپ نہیں بخش سکتا تھا پھر کیوں یہ فرمایا کہ اے نبی تیرے پاس حاضر ہوں اور تو اللہ سے ان کی بخشش چاہے تو یہ دولت و نعمت پائیں یہی ہمارا مطلب ہے جو قرآن کی آیت صاف فرما رہی ہے زیر تفسیر آیتِ کریمہ کے بارے میں مزید تفسیل جاننے کے لئے فتاوہِ رضویہ کہ اکیسویں جلد میں موجود آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان کا رسالہ برکات الامداد لِأَهْلِ الْاستِمْدَاد یعنی مدد طلب کرنے والوں کے لئے امداد کی برکتیں اس کا مطالعہ فرمائیں اللہ تعالی کی عطا سے بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالی ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے یاد رہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو دوسروں کی مدد کرنے کا اختیار دیتا ہے اور اس اختیار کی بنا پر ان بندوں کا مدد کرنا اللہ تعالی ہی کا مدد کرنا ہوتا ہے جیسے غزوہ بدر میں فرشتوں نے آ کر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مدد کی لیکن اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَاَتُمْ أَذِلَّهُ ترجمہ اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سرو سامان تھے یہاں فرشتوں کی مدد کو اللہ تعالی کی مدد کہا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ فرشتوں کو مدد کرنے کا اختیار اللہ تعالی کے دینے سے ہے تو حقیقتاً یہ اللہ تعالی ہی کی مدد ہوئی یہی معاملہ انبیاء اکرام علیہ السلام اور اولیاء اظام رحمت اللہ تعالی علیہم کا ہے کہ وہ اللہ سو جل کی عطا سے مدد کرتے ہیں اور حقیقتاً وہ مدد اللہ تعالی کی ہوتی ہے جیسے حضرت سلیمان علیہ نبینا وآلی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وزیر حضرت عاصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تخت لانے کا فرمایا اور انہوں نے پلک جھپکنے میں تخت حاضر کر دیا اس پر انہوں نے فرمایا یہ میرے رب کے فضل سے ہے اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں مدد کرنے کی تو اتنی مثالیں موجود ہیں کہ اگر سب جمع کی جائیں تو ایک زخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے ان میں سے چند مثالیں یہ ہیں نمبر ایک صحی بخاری میں ہے نبی کریم علیہ السلام نے تھوڑے سے کھانے سے پورے لشکر کو سیر کیا نمبر دو بخاری شریف ہی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے ایک پیالے سے ستر صحابہ کو سیراب کر دیا نمبر تین یہ بھی بخاری شریف میں ہے انگلیوں سے پانی کے چشمیں جاری کر کے چودہ سو یا اس سے بھی زائد افراد کو سیراب کر دیا نمبر چار لعاب دہن سے بہت سے لوگوں کو شفاہ عطا فرمائی اور یہ تمام مددیں چونکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت سے تھی لہٰذا سب اللہ تعالیٰ کی ہی مددیں ہیں اس بارے میں مزید تفسیر کے لیے فتاوہ رضویہ کی تیسویں جلد میں موجود عالی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن کے رسالے الامن والعلا لنا عطل مصطفیٰ بدافع البلا یعنی نات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیان کرنے والوں کے لیے انعامات کا اتالہ فرمائی ہے اہدین الصراط المستقیم ترجمہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا اہدین الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور حقیقی مددگار ہونے کا ذکر کیا گیا اور اب یہاں سے ایک دعا سکھائی جا رہی ہے کہ بندہ یوں عرض کرے اے اللہ عز و جل تو نے اپنی توفیق سے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا اب ہماری اس راستے کی طرف ہدایت میں اضافہ فرما اور ہمیں اس پر ثابت قدم رکھ صراط مستقیم کا معنی صراط مستقیم سے مراد عقائد کا سیدھا راستہ ہے جس پر تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم چلے یہ اس سے مراد اسلام کا سیدھا راستہ ہے جس پر صحبہ اکرام رضی اللہ عنہم بزرگان دین اور اولیاء الزام رحمت اللہ تعالیٰ علیہم چلے جیسا کہ اگلی آیت میں موجود بھی ہے اور یہ راستہ اہل سنت کا ہے کہ آج تک اولیاء اکرام صرف اسی بس لکے اہل سنت میں گزرے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہی کے راستے پر چلنے اور انہی کے ساتھ ہونے کا فرمایا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ابن ماجہ کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی اور جب تم لوگوں میں اختلاف دیکھو تو تم پر لازم ہے کہ سواد عاظم یعنی مسلمانوں کے بڑے گروہ کے ساتھ ہو جاؤ ترمزی شریف کی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی ان میں سے ایک کے علاوہ سب جہنم میں جائیں گے صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے ارشاد فرمایا وہ اس طریقے پر ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں ہدایت حاصل کرنے کے ذرائع یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت حاصل کرنے کے بہت سے ذرائع عطا فرمائے ہیں ان میں سے چند یہ ہیں نمبر ایک انسان کی ظاہری باطنی صلاحیتیں جنہیں استعمال کر کے وہ ہدایت حاصل کر سکتا ہے نمبر دو آسمانوں زمینوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلالت کرنے والی نشانیاں جن میں غور و فکر کر کے انسان ہدایت پاسکتا ہے نمبر تین اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ان میں سے تورات انجیل اور زبور قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث تھی اور اب قرآن مجید لوگوں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے نمبر چار اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے خاص بندے انبیاء اکرام اور مرسلین عرام علیہم السلام یہ اپنی اپنی قوموں کے لیے ہدایت حاصل کرنے کا ذریعہ تھے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے آیت اہدن السراط المستقیم سے معلوم ہونے والے احکام اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر ثابت قدمی کی دعا مانگنی چاہیے کیونکہ سیدھا راستہ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے اور ٹیڑا راستہ مقصود تک نہیں پہنچاتا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اکل والے اس طرح دعا مانگتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اِذ ہدیتنا وَحَبْ لَنَا مِنْ لَدُوَكَ رَحْمَةِ اِنَّكَ اَغْتَ الْوَحَّابِ ترجمہ اے ہمارے رب تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائے بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے تلبیزی شریف کی حدیث ہے حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضورِ پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے یہ دعا فرمایا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دینک اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ تو میں نے عرص کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پر اور جو کچھ آپ لائے ہیں اس پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا آپ کو ہمارے بارے میں کوئی خوف ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں بے شک دل اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق اس کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں وہ جیسے چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے نمبر دو عبادت کرنے کے بعد بندے کو دعا میں مشغول ہونا چاہیے نمبر تید صرف اپنے لئے دعا نہیں مانگنی چاہیے بلکہ سب مسلمانوں کے لئے دعا مانگنی چاہیے کہ اس طرح دعا زیادہ قبول ہوتی ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وللطالین ترجمہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تُو نے احسان کیا تفسیر صراط الجنان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ہے یہ جملہ اس سے پہلی آیت کی تفسیر ہے کہ صراط مستقیم سے مراد ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان و انعام فرمایا اور جن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و احسان فرمایا ہے ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے ومن یقع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین و حسن اولائک رفیقا ترجمہ اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں آیت صراط الذین انعمت علیہم سے معلوم ہونے والے مسائل اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں نمبر ایک جن امور پر مزرگان دین کا عمل رہا وہ صراط مستقیم میں داخل ہے نمبر دو امام فخر الدین رازی رحمت اللہ ہی تلالے فرماتے ہیں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اہدن السراط المستقیم کے بعد صراط الذین انعمت علیہم کو ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ مرید ہدایت اور مقاشفہ کے مقامات تک اسی صورت پہنچ سکتا ہے جب وہ کسی ایسے پیرے کامل کی پیروی کرے جو درست راستے کی طرف اس کی رہنمائی کرے غلطیوں اور گمرائیوں کی جگوں سے اسے بچائے کیونکہ اکثر لوگوں پر نقص غالب ہے اور ان کی اقل حق کو سمجھنے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنے سے قاسر ہیں تو ایک ایسے کامل شخص کا ہونا ضروری ہے جس کی ناکش شخص پیروی کرے یہاں تک کہ اس کامل شخص کی اقل کے نور سے اس ناکش شخص کی اقل بھی مضبوط ہو جائے تو اس صورت میں وہ سعادتوں کے درجات اور کمالات کی بلندیوں تک پہنچ سکتا ہے نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا اس کی تفسیر صراط الجنان میں ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ان سے مراد یہودی اور بہکے ہوں سے مراد عیسائی ہیں جیسا کہ سننے ترمزی جلد چار صفحہ چار سو چوالس حدیث نمبر انتیس سو چونسٹھ میں ہے اور امام فخر الدین راضی رحمت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن پر غضب ہوا ان سے مراد بدعمل ہیں اور بہکے ہوں سے مراد بدعقیدہ لوگ ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ عقائد اعمال سیرت صورت ہر اعتبار سے یہودیوں عیسائیوں اور تمام کفار سے الگ رہے نہ ان کے طور طریقے اپنائے اور نہ ہی ان کے رسم و رواج اور فیشن اختیار کرے اور ان کی دوستیوں اور صحبتوں سے دور رہتے ہوئے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے سانچے میں ڈھالنے میں ہی اپنے لیے دونوں جہان کی سعادت تصور کرے آیت ولدالین سے متعلق شرع مسئلہ بعض لوگ ولدالین کو ولدالین پڑھتے ہیں ان کا ایسا کرنا حرام ہے آلہ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمن الرحمن فرماتے ہیں سب حروف متبائنہ متغائرہ یعنی ایک دوسرے سے جدہ جدہ حروف ہیں ان میں سے کسی کو دوسرے سے تلاوت قرآن میں قصدن بدلنا اس کی جگہ اسے پڑھنا نماز میں ہو خواہ بیرون نماز حرام قطعی و گناہ عظیم افتراء علاللہ و تحریف کتاب کریم ہے اس مسئلے کے بارے میں دلائل کے ساتھ تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے فتاوہ رضویہ کی چھٹی جلد میں موجود ان رسائل کا مطالعہ فرمائیں نمبر ایک نعم الزاد لروم الدود یعنی دود کی ادائیگی کا بہترین طریقہ نمبر دو الجام السود انسنن الدود دود کی ادائیگی کے غلط اور صحیح طریقوں کا بیان آمین اس کا ایک معنی ہے اے اللہ عزوجل تو قبول فرمائیں دوسرا معنی ہے اے اللہ عزوجل تو ایسا ہی فرما آمین سے مطالق شرع مسائے نمبر ایک یہ قرآن مجید کا کلمہ نہیں ہے نمبر دو نماز کے اندر اور نماز سے باہر جب بھی سورہ فاتحہ ختم کی جائے تو اس کے بعد آمین کہنا سنت ہے نمبر تین احناف کے نزدیک نماز میں آمین بلند آواز سے نہیں بلکہ آہستہ کہی جائے گی صدق الله العظیم